پاک پتر میں ترخنی روڈ پر نامعلوم افراد کے انتھا دھن فائرنگ سے موٹر سائیکل پر سوار دو چچا زاد بھائی چان کی باز ہی ہار گئے پولیس کے مطابق واقع درینہی دشمنی کی وجہ سے پیش آیا لاشوں اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان کی تلاش جاری مردان سینٹرل جیل میں قیدی کی مبینہ خودکشی جیل سپریٹینڈنٹ کے مطابق ملزم محمد اسلم کا تعلق مردان کے نواح علاقے میاں خان سنگاؤ سے تھا ملزم منشیات کے جرم میں گرفتار تھا ذہنی مریض تھا اور منٹل بارڈ میں داکل تھا پھالیاں کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار ٹرک سے ٹرک ٹکرا گیا ایک نوجوان جواں بھاگ دو شدید زخمی ریسکیوں نے ڈیڈ پوڈی اور زخمیوں کو ٹی ایچ پیو پھالیاں منتقل کر دیا ہمارے گیار کی شادی ہو رہی ہے منڈی بہاو دین میں پھالیاں روڈ پر شادی کی تقریب میں موبائل فون کی برسات ہوا میں اڑتے ہوئے موبائل فون پکڑنے والوں کی موزی لگ گئیں دلہا کے دوستوں نے باراتیوں پر نوٹ پی نچھا بکی ہے شہری جال لے کر ہوا میں اڑتے فون اور نوٹ پکڑتے رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے زلی صدر مشاہد رضاوی نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہوا میں موبائل فون کے ڈبے اچھالتے رہے بسنس اینڈ مینفیکٹرنگ اسوسییشن نے سوات میں انڈسٹریل سٹیٹ قائم کرنے اور غیر قانونی ٹیکسوں کے نام پر بھتہ خوری کی روک تھام کا مطالبہ کر دیا تاجروں کو کہنا ہے بسورت دیگر شدید احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے حکومت پوری ہمارے مطالبات پورے کریں ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور احمد نے تاجروں کی درخواست پر اتوار کو کاروبار کی اجازت دے دی ڈیپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد نے کہا صلاح بھر میں جمعہ اور ہفتہ کاروبار مکمل بند رہیں گے اباہم ناس ماسک اور سینٹائزرز کے استعمال کو یقینی بنائیں کرونا وائرس سے چھٹکارہ اتحادی تدابیر سے ہی ممکن ہے محکمائی چولستان کے افسران کی مویینہ ملی بھگت سے ہزاروں مربع سرکاری ارازی پر لینڈ مافیا کا قبضہ سینکڑوڈ فرپائن لگا کر غیر قانونی طور پر فسلیں کاشت علاقہ مکینوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ اور بچیانہ کے علاقے مہارانہ والا کے ایک گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے سے پانچ قیمتی بھینسے جل کر ہلاک ہو گئیں آگ نے تین گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے گھریلو سامان بھی آگ کی نظر ہو گیا متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ اس کی دس لاکھ روپے کی بھینسے ہلاک ہوئی ہیں آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی ریس کیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا